موت کی سختیاں فجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہو تحید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور موت کی سختی حق کے ساتھ آپ پہنچی یہی ہے وہ جس سے تو بھاگتا پرتا تھا یعنی ہر انسان موت سے ڈرتا ہے اور چھپتا ہے اسی لئے کسی مردے کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ شاید مردہ اس کو اپنے ساتھ نہ کھینچ لے یا قبرستان سے ڈرتا ہے وہاں نہیں جاتا لیکن موت جو ہے وہ ہر ایک تک پہنچنے والی ہے یعنی ہمیں وہاں جانے کی نہیں ضرورت وہ خود ہی پہنچ جائے گی وقال اللہ تعالی اور اللہ تعالی نے فرمایا ہرگز نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی اس دن اپنے رب کی طرف روانگی ہوگی یعنی ہر سفر کی اور ہر ملاقات کی ایک خاص تیاری ہوتی مثلا آپ سکول آنے لگتے ہیں تو یونیفارم پہن لیتے ہیں ایک خاص انداز میں اپنے بیگ اٹھاتے ہیں اور گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی اور اسی جوڑا پہنتی ہے جو برات پہنتی ہے اور ایک خاص سٹائل میں وہ ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے اسی طرح انسان اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو یا اپنی کسی جوب پر جا رہا ہو تو اس کے نکلنے کا مخصوص سٹائل ہوتا ہے اسی طرح موت کے وقت اور موت کے بعد اللہ سے ملاقات اور قبر کی طرف جانے کا بھی اپنا ایک سٹائل ہے زکوان سے روایت ہے کہتے ہیں کہ سہیدہ عائشہ کہا کرتی تھی کہ وفات کے وقت بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی جس میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برطن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ بلا شعبہ موت کی تکلیف ہوتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق العالی یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ چھک گیا سیدہ عائشہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہنسلی اور ٹھوڑی کے درمیان سر رکھے ہوئے تھے جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھتی یعنی یہ ہر نیک بد انسان کے لیے ہے یعنی موت کی سختی صرف کسی برے انسان کے لیے نہیں ہوتی نیک انسان کے اوپر بھی یہ سختی کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ مومن کو موت کی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا سیدنا ابو غرارہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے وہ موت کو تکلیف کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے اور میں بھی اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ رکھا تاکہ ہم عبرت پکڑیں اور ہمارے اندر آجزی پیدا ہو ہم بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن جب صرف نعمتیں ہی نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں اور اپنے انجام کی فکر نہیں ہوتی تو ہم پھر اکرن کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو جو شخص موت کے وقت کو یاد رکھتا ہے وہ بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے کہ موت دنیا کی ہر لذت کو بے مزہ کر کے رکھ دیتی ہے شرح بن حانی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں سیدہ آئیشہ کی خدوت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا اے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو گئے وہ کہنے لگیں بے شک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہلاک ہو گیا وہ واقعتاً ہلاک ہونے والا ہے وہ حدیث کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو نہ پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا تھا لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جس کی طرف تم چلے گئے ہو بلکہ جب آنکھ پھٹ جاتی ہے اور سینے میں گڑگڑا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیاں اکڑ جاتی ہیں یعنی موت کے وقت پس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند نہیں کرتا یعنی موت کے وقت جب انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اگر وہ اچھے شکل و صورت میں آتے ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے جلد ملنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں نیک عمل کیا ہوتے ہیں اور اگر برے عمل کیے ہوتے ہیں تو پھر اسے ڈر لگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے نہیں ملنا چاہتے یہاں تک کوئی کچھ کہنا چاہے سمجھ آگئی ہے یا کچھ چیز سمجھ نہیں آئی جی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ جب میت کی جان نکل جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی ٹانگیں سیدھی کر کے اس کے پاؤں کے جو دونوں انگوٹھیں ان کو وہاں باند دیا جاتا ہے یعنی دونوں پنڈلیوں کو کٹھا کر دیا جاتا ہے موت کے وقت کا منظر بیان کیا گیا جب انسان ڈاکٹروں سے لا جواب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے جب بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے اور نظر آنے لگتا ہے کہ اب کوئی دوائی کارگر نہیں ہم عام طور پر کہتے ہیں پیشنٹ رسپانڈ نہیں کر رہا یہ کبھی سنا ہے پیشنٹ رسپانڈ نہیں کر رہا یعنی اس کے اوپر جو بھی دوائی ہے اثر ہی نہیں کر رہی تو پھر دوائیاں چھوڑ کے مشینیں اتار کے کہتے ہیں کہ اب اس کے اوپر کچھ پڑھو کوئی وظیفہ کرو کوئی دم دروی پڑھو بس اگر اس کی زندگی لکھی ہوئی تو یہ بھج جائے گا ورنہ نہیں کسی بھی حلال جائز مقصد کے لیے جو اپنے گھر سے نکلے اور وہ مومن ہو تو اس کے لیے یہ ایک بونس ہے ہنسلی یہ ہنسلی کی ہڈیاں ہوتی ہیں سینے کی ہڈی یہ اوپر والی جی وہ ہمیں نہیں پتا چلتا نا لیکن ان پر کیا گزری اتنے لمحے میں جتنے میں پورے جسم کے روئے روئے سے جان لکھ لی وہ کس قیفیت میں اس کی دگری کیا تھی پین کی ہمیں تو نہیں پتا نا ہم دیکھ کے ظاہری بات کر رہے ہیں جی 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 کیا یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے انشاءاللہ مومن کو تو کوئی کانٹا بھی چوبے تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے مومن پاک صاف ہو کر پھر اللہ کے حضور پہنچتا ہے مومن پاک صاف کر رہے ہیں مومن پاک صاف کر رہے ہیں یہ تکیہ ایسا ہے وہ شیڈ چاہیے یہ چیز لگوانی چاہیے یعنی ایک ایک چیز بنانے میں ہم دنوں لگا دیتے ہیں اور ختم ہونے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا ہے اسلام مومن پاک صاف کر رہے ہیں اس کا کیلٹیز کا پرابلم تھا تو فیسچولا بنوانا تھا ڈائلیسس کے لیے اور ہم اس کو اٹھاتے تھے اور وہ گر جاتا تھا اس طرح پہ میں جیسے ہی اس کو آگے کرتی تھی پیچھے بیٹھتی تھی اس کو کچھ پیناتی وڑھاتی تھی اور جو میں ذرا سا ہٹتی تھی اور وہ ایک دم پیچھے سے گر جاتا تھا اس طرح پہ تو میں پریشان ہو رہی تھی کہ اس میں حیمت ہار دی ہے نا بلکل دوپیر کو بیو کہہ رہا تھا کہ ماما اب میری حمد ختم ہو گئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹھیک ہوں گا تو مجھے سپر رونا بھی آیا اور میں نے کہا نئی بیٹے ایسے مایوسی کی باتیں نہیں کرو نہیں تو ماما کی حمد ٹوٹ جائے گی تو کہنے لگا کہ اچھا ماما میں حمد کروں گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میں مغرب کی نماز پڑھنے گئی ہوں اس کو جگٹو ہرا پہنا آکے کافی ٹھنڈ ہو رہی تھی تو بھائی میرے ساتھ تھا میں نے اس کو کہا کہ میں فرض پرس پڑھ کے آتی ہوں آپ اس کو دیکھو تو میرے پیچھے ایک ہا اس نے بعد میں پتایا کہ جب تم گئی ہو نماز پڑھنے تو ہم اس کو اتار رہے تھے بستر سے کہ اس کو لے کے چلیں اور وہ گر گیا بالکل جیسے ٹانگوں میں جان نہیں ہے چند لمحوں کی بات صرف تین فرض میں پڑھ کے آئی ہوں اور جب میں آئی ہوں تو وہ لیٹا ہوا تھا میرے پیچھے اس نے اپنی مامو سے کہا کہ مامو جب بہت ساتھ نید آ رہی ہے اور میں بس صرف دو منٹ سونگا پھر میں آئندہ آپ کو کبھی تمنی کروں گا کیونکہ میں دو دنوں سے سویا نہیں ہوں صحیح طرح سے میں آئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سو رہا ہے میں اس کے سرحانے کھڑی ہو گئی نماز بات کے اذکار میں پڑھ رہی تھی اور میں نے بہت زیادہ تکلیف اس کے چہرے پہ دیکھی جیسے ٹیالیسکس کے دوران بھی اکثر اس کے چہرے پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی لیکن تب جسم اس کا تڑپ رہا ہوتا تھا عام حالات میں بیماری میں لیکن ڈیس کے وقت جسم بلکل سکون سے تھا اور چہرے پہ ایک تکلیف کے اندر احثار تھے جس خواب میں کوئی انسان بیچائن ہو رہا ہو یا تڑپ رہا ہو تو چہرے پہ جیسے تکلیف کے احثار ہوتے ہیں اور کنپٹیاں اس کی اپر پھڑانے لگی ہیں ایک دم سے جسے بی پی ہائی اس کا ہوتا تھا اکثر تو ایسے کنپٹیاں جیسے یہاں سے جو اندر رگے ہیں وہ پھڑکتی تھی تو اس کے چہرے پہ جب تکلیف کے احثار شدید احثار تھے تو میں اللہ تعالی سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالی آپ اس کو سنبھال لیں مصرح سنبھالا نہیں دفعا رہا میں تو اس میں کہہ رہی تھی کہ اس کی تکلیف کو آپ سنبھال لیں اور میرے سیدھو نہیں ہو رہی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالی اس کو ہمیشہ کے لیے سنبھال رہے ہیں اس کے لکل لاسٹ مومنٹ سے اور پھر اس کی آنکھیں جس طرح تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں کہ روح کا داکب کرتی ہیں آنکھیں تو اس طرح سے میں نے دیکھا اور اس وقت مجھے لگا کہ آپ سب پاس ہیں یہ سب باتیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن اس وقت اسے فیل نہیں ہوتی جیسے اٹھ سپارٹ آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے آپ پکڑ نہیں سکتے آپ بچا نہیں سکتے بلکل یہ سارے واقعات جو اللہ تعالی ہمیں دکھاتے ہیں اصل میں اسے ہم سب کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور موت جو ہے وہ حادم اللذات ہے لذتوں کو توڑنے والی ہے کیونکہ یہ لذتیں اور خواہشات اور یہ سب چیزیں انسان کو دنیا کی طلب اور محبت میں مبتلا کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ان چیزوں میں کشش باقی نہیں رہتی